حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے ایک درخت پر انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے چڑیا کہیں گئی ہوئی تھی ان کو وہ پیارے لگے اچھے لگے ان کو انہوں نے اٹھا لیا اور ذرا دیر میں چڑیا آگئی اس نے ان کے سر پر چہچہانا شروع کر دیا وہ ان کے سر پر اڑتی رہی اور چہچہاتی رہی وہ صحابی سمجھ نہ پائے بلا آخر تھک کر چڑیا ان کے کندے پر بیٹھ گئی انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کیا اے اللہ کے نبی یہ بچے کتنے پیارے اور خوبصورت ہیں اور واقعہ بھی سارا سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچوں کی اتنی محبت تھی کہ پہلے تو یہ تمہارے سر پر اڑتی رہی اور فریاد کرتی رہی میرے بچوں کو آزاد کر دو میں ماں ہوں مجھے بچوں سے جدا نہ کرو مگر آپ سمجھ نہ سکے تو اس ننی سی جان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتی میں اس آزادی کا کیا کروں گی میں بچوں سے جدا ہوں اس لیے تمہارے کندے پر آ کر بیٹھ گئی اگرچہ میں کیا ہو جاؤں گی مگر بچوں کے ساتھ تو رہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو واپس اپنی جگہ چھوڑ آؤ جب پرندوں کو اپنے بچے سے اس قدر محبت تو پھر قدائے پاک کو اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہوگی سبحان اللہ